الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدنا و مولانا محمد وعالی و درعیتی اجمعین چار قسمیں جو ہیں اس کا بنیادی ایک خاکہ آگے ہے اور اس کو جو سم اپ کیا یا اس کا خلاصہ بیان کی حضرت امام نے اس کا دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں اس پوری قسم کا ماحاصل یہ ہے کہ عقل کی پہلی قسم اصل ہے اور وہی تمام علوم کا سرچشم ہے یعنی استعداد دوسری قسم پہلی کی فرہ ہے اور سب سے قریب تر ہے اس سے ان معنوں میں کہ وہ بھی ایک طرح کی استعداد ہی ہے لیکن وہ استعداد تیسری قسم کی تیسری قسم پہلی اور دوسری قسم کی فرہ ہے کیونکہ تیسری قسم جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی پہلی دو قسموں کے بغیر لیکن یہ کہ پہلی دو قسمیں جو ہیں وہ اپنے ملبوتے پہ وہ تیسری قسم جو ہے وہ نہیں چل سکتی تو ان معنوں میں ان دونوں کا جو تعلق ایک دوسرے سے وہ باہم ہی ہے چوتھی قسم سمران مقصد ہے کہ دونوں قسمیں اول دو قسمیں تباہ اور فطری ہیں یعنی مطلب یہ کہ وہ آپ کی جسم اور دماغ اور ذہن کا حصہ ہیں آخری دو قسمیں آپ کو کوشش سے حاصل ہوتی ہیں یہ تجربہ جو ہے کوشش سے حاصل ہوتا ہے اور تجربے کے نتیجے میں اور پہلی دو جو کو آخر کی قسمیں ان کے ساتھ مل کے تجربہ جو ہے پھر آپ کو چوتھی قسم کے حصول کے لیے حصول کو ممکن بناتا ہے لیکن عموماً جو ہے چوتھی قسم اچھا اس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں تاکہ یہ ہے یہ مس ہو گیا سارا پیچھے چلیں یعنی مطلب یہ کہا کہ عقل جو ہے کہ عمومی انسانی صلاحیت کا نام ہے اس کا عمومی نام ہے یہ مطلع کا نام ہے اور یہ ایک استعداد ہے لیکن یہ ایک ایسی استعداد ہے جو پیچیدہ استعداد ہے کمپلیکس استعداد ہے اور کب استعداد ہے اس میں کئی چیزیں شامل ہیں مثلا اس میں ایک چیز جو شامل ہے کہ انسان جو ہے تصورات قائم کرتا ہے اور ان تصورات کے ذریعے معلومات میں ترتیب دیتا ہے یعنی جمع کرتا ہے اس استعداد میں نتائج اخص کرنے کی استعداد شامل ہے خیاس کرنے کی استعداد شامل ہے جو نتائج حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے موادنہ کرنے کی چیزوں کے درمان موادنہ کرنے کی استعداد ہے اور ایک کلی خاقہ جو ہے تمام چیزوں کا قائم کرنے کی استعداد یہ ساری استعداد جو ہے وہ پہلی قسم میں شامل ہیں ایک لحاظ سے اور یہ استعداد جو ہے طبیعی اور فطری ہے ہر انسان میں یہ بنیادی استعداد جو ہے حاصل نہیں کی جا سکتی لیکن یہ کہ یہ استعداد جو ہے نکھرتی ہے تجربے کی مدد سے اور محنت سے تو ایک شخص کی استعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کا تجربہ نہیں ہے اس نے محنت نہیں کی تو وہ اتنی نہیں نکھرے تو استعداد تو طبیعی ہے لیکن یہ کہ وہ اپنے محول سے انٹریکشن کے نتیجے میں تعامل کے نتیجے میں یہ پروان چڑھتی ہے اور نکھرتی ہے تو یہ پہلی قسم تو اس لحاظ سے اساس تو ہے لیکن یہ کہ اساس جو ہے اس اساس کے نشنما کے لیے جو ہے محول سے انٹریکشن تعامل تجربہ جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے بغیر تجربہ بھی حاصل نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ تجربے کے بغیر یہ استعداد میں آہ نکھار بھی نہیں پیدا ہو سکتا تو اس اس لحاظ سے جو ہے یہ تعلق جو ہے وہ اہمی تعلق اچھا دوسری قسم جو ہے وہ بدی ہی علوم کی ہے یہ اس کو ضروری بھی کہتے ہیں اور یہ ایک لحاظ سے جو ہے انسان کی ذہن کی جو ساخت ہے ساخت سے یعنی انسانی جو ذہنی ساخت ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدی علوم کا جو ہے سرچشمہ ہے یعنی اس انسان ہماری ذہن کی ساخت اس طرح ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ دو اور دو جو ہے پہنچ ہوگا اور ہم اس سوچنے پر مجبور ہیں کہ دو کا آدھا جو ہے ایک ہے اور اگر دو کا آدھا جو ہے ایک ہے تو ایک کا ڈبل جو ہے وہ دو ہوگا اور یہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں جو ہے ساخن اور متحرک نہیں ہو سکتی مسئلہ تو یہ ساری چیزیں اس لئے ہیں کہ اس کو گو کے بدی علم کہتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسانی ذہن کی ساخت اس طرح ہے کہ وہ اس اس کے بغیر جو ہے دوسری طرح جو ہے سوچ نہیں سکتا تو یہ بھی اس لحاظ سے استعداد کا حصہ ہے جو لیکن یہ کہ یہ پہلی استعداد اور دوسری استعداد میں فرقی ہے کہ پہلی استعداد جو ہے اس سے آپ کونٹنٹ کے ساتھ جو ہے یا معلومات کے ساتھ جو ہے آپ ڈیل کرتے ہیں یا متعلق ہوتے ہیں لیکن دوسری جو ہے اس کا معلومات سے اے سچ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق جو ہے انسان کی ذہن کی حیات سے انسان کی ذہن کی ساخت سے ایک لحاظ ہے لیکن یہ کہ یہ ایک نظری ہے تو اس لحاظ سے پہلی قسم اور دوسری قسم جو ہے یہ ہو گئی آپ کی طبعی اور فطری استعداد اور ان دونوں کے بغیر جو ہے جو بنیادی عقل بمانے فطری استعداد کے ہے وہ کام نہیں کر سکتے اس لحاظ سے یہ ایک دوسری اب کہہ سکتے ہیں اصل اور فرا لیکن یہ کہ دونوں ہی اصل ہیں دونوں مطلب یہ ہے کہ اصل ہیں ایک لحاظ سے لیکن دونوں یہ جو اصل ہیں ایک آہ بلکوہ ہے یعنی اس اصل کے جو فنکشن اس کا جو عمل ہے یا فنکشن ہے وہ تعامل کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تو اس لحاظ سے یہ اصل ہیں بلکوہ لیکن اس بلکوہ یا پوٹینشل کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا تعامل ہو ہمارے ماحول کے ساتھ وہ تعامل جو ماحول کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے عمومی لفظ جو ہے تجربہ ہے وہ تجربہ جو ہے ہر قسم کا تجربہ ہے کیونکہ تجربہ جو ہے اطلاعات بھی فرام کرتا ہے اور کانٹیکس بھی فرام کرتا ہے کہ کس طرح مختلف ایک ہی چیز جو ہے مختلف سیاق میں جو ہے اس کا مختلف معنی اور مختلف مفہوم اور مختلف محاصل ہو سکتا ہے اور پچھے جو چوتھی قسم ہے وہ ایک لحاظ سے فرمایا سمرہ ہے ان معنی میں کہ وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی کو کس طرح بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے اور زندگی کا حاصل کیا ہے اور اس کے لیے جو ہے خواہشات اور عقل کا تعلق جو ہے وہ قائم کرتی ہے اور عقل کو خواہشات پر حکرہ بنانے سے یہ چوتھی قسم جو ہے اس پر ممنی ہے لیکن یہ عقل جو ہے تو اس لحاظ سے یہ احلائدہ کوئی چیز نہیں ہے پہلے ہی یعنی استعداد سے انسانی استعداد سے لیکن جب یہ ہماری استعداد خواہشات سے متعلق ہوتی ہے تو اس کو تو اس معنی میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل عملی ہے جو عقل کی قوت کے بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ مدعی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل جو ہے اپنے ملبوتے پر خواہشات پر حکنانی کر سکتی ہے اس کو منجمنٹ کر سکتی ہے اس کو اس کو خواہشات کے درمیان تفریق کر سکتی ہے خواہشات کے درمیان کونسی اچھی خواہش ہے کونسی بری خواہش ہے ان کے درمیان جو ہے خواہشات کے درمیان جو ہے مراتب کا تائیون کر سکتی ہے تو یہ مطلب عقل پرست فلسفیوں کا یہ خیالت ہے جیسے افلاتوں مباری لیکن یہ کہ دوسرا جو مقتب فکر ہے اس میں یہ ہے کہ خواہشات پر عقل جو ہے حکرانی ہو سکتاں کہ جو ہے خواہشات کی تربیت نہ کی جائے اور خواہشات کی تربیت جو ہے وہ اس کے لیے علم نظری کی ضرورت ہے اور علم عملی کی ضرورت ہے اور اس ان دونوں علم نظری اور علم عملی کو حاصل کرنے کے لیے عقل مدد دے سکتی ہے لیکن یہ کہ عقل کافی نہیں ہے اس کے لیے اور اس لیے آپ کو شریعت کی ضرورت ہے شریعت آپ کو بتائے گی کہ کون تھی خواہش اچھی ہے کون تھی بری ہے کون تھی خواہش کو جو ہے آہ پروان چڑھانا ہے کس کو دبانا ہے وغیرہ اللہ تعالی نے فرمایا خواب من دساہا قد افلا من زکاہا وقد خواب من دساہا اور جو انبیاء علیہ السلام تشریف آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں وہ یہ ذکی کمتہ کے تمہارا تسکیہ کرے تو وہ تسکیہ جو ہے وہ خواہشات کا تسکیہ ہے نظری طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اور اس لیے مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے ان چوتھے معنی میں شرح شریف کی محتاج ہیں یعنی عقل کی پہلی جو تین قسمیں ہیں وہ مدد دیتی ہیں کیونکہ ان کی مدد سے اب شرح شریف کو بھی سمجھتے ہیں تو اس لیے آتے ہوئی یہ ضروری ہیں لیکن یہ کہ اپنے بلبوتے پہ بھی یہ عقل کی مدد کرتی ہیں اس کو خواہشات کہ نظری اور عملی طور پہ خواہشات کی تربیت تسکیہ کے لیے لیکن اس کے لیے خود مقتفی نہیں ہے اس کے لیے جو ہے شرح شریف اور اس کے جو علوم ہیں خاص طور پہ فقہ اور تصور اور عرفان اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے اس کا سمرہ یہ عقل جو ہے سمرہ ان معنوں میں ہے کہ سرقل کی مدد سے آپ خواہشات کی ترتیب کرتے ہیں خواہشات کی تسکیہ کرتے ہیں لیکن عقل جو ہے اس کی خود مقتفی نہیں ہے اس شرح شریف کی محتاج ہے ان معنوں تو یہ اس کا ایک جو ہے خواہ کا ہے تو اس لیے مطلب یہ کہ جو فرمایا کہ عقل کے لیے جو ہے شرح شریف ایسی ہے جیسے دماغ کے لیے جو ہے یا آنک کے لیے جیسے جیسے سورج کی روشنی سورج کی روشنی کے بغیر جو ہے آنک سب کو چھوٹنے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے اسی طرح شرح شریف کے بغیر جو ہے عقل جو ہے استعداد ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا میں اندھیں اللہ تعالیٰ ان کو کہ عامد کے دن اندھا اٹھائے گا تو وہ جن اندھوں کی بات کر رہے ہیں وہ عقل کے اندھیں ان کے عقل اندھی ان معنوں میں ہے کہ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن یہ کہ جو شرح شریف کا سورج ہے اس کا انہوں نے انکار کیا اسے در گزر کیا یہ ہے اسے بے اتنائی پڑتی ہے یہ ایک لحاظ سے جو ہے سم اپ ہو گیا ہے تتمہ نتیجہ ہو گیا ہے جو ہمارے پہلے دو سیشن تھے ان کا تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیں گے کہ کرنے کی ضرورت اس وقت ہے اگنی اسلام